السلام علیکم سٹورنٹس میں آپ کی اردو ٹیچر ہے یعنی شکوبتہ میں بول رہی ہوں تو آج میں آپ کو شہری آر کی دوسری غزل جو ہے یہاں پہ سمجھاؤں گی نائند کلاس کو تو شائر کا کہنا ہے زندگی جیسے توقعت ہی کہیں نہیں کچھ کم ہے ہر گڑی ہوتا ہے احساس کہیں کچھ کم ہے تو یہاں پہ شہری آر یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ زندگی جب ہم یہاں دنیا میں گزارتے ہیں تو ہر وقت ایسا لگتا ہے کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی ہے زندگی میں تو ہر وقت گڑی کا مطلب ہے ہر لمحہ ہر وقت احساس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ کم ہے کیونکہ زندگی جب ہم اس دنیا میں جب آتے ہیں تو ہم ہر تمنا ہر کوئی خواہش پوری کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتے ہیں جتنے بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری ساری خواہشیں تمنای پوری ہو اور جو کچھ بھی ہم زندگی میں جو بسر کرتے ہیں ہر طرح سے جو زندگی کے تمام سہلیات جو ہے پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر پھر بھی لگتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کچھ کمی رہ گئی ہے یہ احساس رہتا ہے ہر وقت گھر کی تعمیر تصور ہی میں ہو سکتی ہے اپنے نقشے کے مطابق یہ زمین کچھ کم ہے تو یہاں شاعر کہتا ہے کہ ہم اپنے گھر کی تعمیر کے لیے جو تصور میں جو خیالات میں ہم یہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں گھر کی تعمیر کیسے ہو سکتی ہے تو اس کے مطابق اس نقشے کے مطابق یہ وہ زمین کچھ کام پڑ جاتی ہے یعنی کہ یہاں یہ سمجھانا چاہتا ہے شاعر کہ ہمیں جو زندگی میں نہیں مل پاتا ہے کوئی چیز نہیں مل پاتی ہے تو ہم خیالوں میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی اس کے لیے ہم ملک جب ہم ایک طرح سے بیدار ہوتے ہیں جب ان خیالوں سے باہر ہم نکلتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم یہ جو بھی یہ ساری سہلیتیں جو ہے کسی چیز کی تعمیر کرنے کے لیے کسی چیز کو پورا کرنے کے لیے وہ ہم میں وہ سہلیات نہیں ہوتی ہے ملک ایک طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں یہ پورا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے لیے یہاں شاعر نے یہ سمجھایا اس کے لیے وہ زمین کام پڑ جاتی ہے بچھڑے لوگوں سے ملاقات کبھی پھر ہوگی دل میں امید تو کافی ہے یقین کچھ کام ہے جب ہم سے کوئی بچھڑ جاتا ہے تو ہم دل میں یہ یقین کر لیتے ہیں امید رکھتے ہیں کہیں نہ کہیں ان سے کبھی نہ کبھی ملاقات ہوگی لیکن یقین کچھ کام ہی لگتا ہے کیونکہ امید تو رکھتے ہیں ہم لیکن پھر ہم اپنی جگہ پر سوچتے ہیں کیا پتہ ملیں گے کی نہیں ملیں گے تو ان بچھڑے ہوئے لوگوں سے پھر کبھی ہم سے ملاقات نہیں ہو پاتی ہے آپ جدھر آپ جدھر دیکھئے لگتا ہے اس دنیا میں کہیں کچھ چیز زیادہ ہے کہیں کچھ کام ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کام یعنی کوئی امیر ہے کوئی گریب ہے تو جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں یہ احساس ہوتا ہے شاعر کو کہیں اس دنیا میں جدھر بھی اس کی ناظر دورتی ہے تو اس کو لگتا ہے کہیں پہ زیادہ چیزیں ہیں کہیں پہ کام یعنی کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ دیا ہے زیادہ عطا کیا ہے کسی کو کام دیا ہے لیکن ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے لئے خوش رہنا ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے اسی میں شکر ادا کرنا چاہیے آج بھی ہے تیری دوری ہی اداسی کا سبب یہ الگ بات کی پہلے سے نہیں کچھ کام ہے تو ہر وقت شاعر کو لگتا ہے اپنے محبوب سے اس سے جو دوری کا احساس جو ہے یہ ہر وقت وہ اداس رہتا تھا یہ اداسی کی وجہ اس کا محبوب ہے اس سے دور رہ کر جو اس کی حالت ہے اس سے وہ اداس رہتا ہے مگر شاعر دوسری طرف کہتے ہیں یہ الگ بات کی مگر پہلے جو زیادہ اب میں اس طرح سمجھاؤں گی آپ کو جب ہم کسی سے بچھڑ جاتے ہیں کچھ دن تک ہم میں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم ان سے بچھڑ گئے اداسی کا سامہ ہوتا ہے دل میں کوئی کھٹک سی ہوتی ہے ایک طرح سے ہم بے قرار ہوتے ہیں بے چین ہوتے ہیں کہ ہم ان سے دور ہیں لیکن جب دن گزرتے رہتے ہیں تو یہ احساس جو ہے دوری کا احساس جو ہے کام ہوتا جاتا ہے تو اس طرح سے شہریار کی دوسری گزل جو ہے کمپلیٹ ہو گئی امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا انشاءاللہ آگے اور پڑھاؤں گی تک تک خدا حافظ